السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد معزز سامعین آج کی اس مختصر سے کلپ میں ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے مثالی عورتیں شریعت اسلامیہ میں ایسی نیک پاگباز ایمان والی متقی پرہزگار خواتین گزری ہیں جو قیامت تک کے آنے والی عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال ہیں قرآن اور حدیث میں ایسی بہت ساری خواتین اسلام کا دکرہ میں ملتا ہے میں صرف مثال کے طور پر دو نیک پاگباز خواتین کا دکر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایک مریم علیہ السلام ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ تھی ان کا دکر خیر قرآن میں موجود ہے اور ان کی پاک دامنی کا دکر قرآن میں موجود ہے اسی طریقے سے ایک دوسری نیک خاتون کو بطور مثال قرآن میں پیش کیا گیا اور وہ ہے فراؤن کی بیوی آسیہ علیہ السلام اگر ہم ان کے واقعات کو پڑھیں ان دو خواتین کے مریم علیہ السلام آسیہ علیہ السلام تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ایمان والی زندگی ان لوگوں نے گزاری اور تقوی کی زندگی ان لوگوں نے گزاری مریم علیہ السلام کا واقعہ مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے ان کی پاک دامنی کا ان کے تقوی کا دکر موجود ہے مریم علیہ السلام ایک بہترین مثال ہے قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لئے اسی طریقے سے فراؤن کی بیوی فراؤن اللہ اکبر وقت کا باشا گزرا ہے جس کے پاس مصر کی حکومت تھی دولت تھی لیکن ایمان سے اس کی زندگی خالی تھی اس کی بیوی سبحان اللہ آسیہ علیہ السلام ایک نیک پاک دامن خاتون گزری ہیں جن کی دعا کو اللہ عز و جل نے قرآن میں بیان کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے دعا مانگی اسی طرح اگر ہم حدیثوں میں دیکھیں تو امہات المومنین رضی اللہ عنہم اجمعین یا رضی اللہ عنہم اجمعین بہترین مثال خواتین کے لئے امہات المومنین حضرت خدیجہ الكبرہ رضی اللہ عنہا امہ المن عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر امہات المومنین ان کی سیرتوں کو پڑھیں یہ مثالی خواتین گزری ہیں اسی طریقے سے صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین بہترین ایمان اور تقویل کی زندگی گزارنے والی پاک دامن خواتین گزری ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں جن اہل ایمان کا ذکر موجود ہے ان پاک دامن نیک متقی اور پریزگار عورتوں کا ذکر ہے ان کے واقعات کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے عقیدے اپنی ایمان کو آج کی عورت مضبوط کریں اور اسی طریقے سے اپنی ذمہ داری کو کما حق ہو ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈڑتے ہوئے زندگی گزارے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے تو انشاءاللہ رب کی رضا ہوگی اور قیامت کے دن جنت کے دروازے ایسی نیک خاتون کے لئے کھول دیے جائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائے حدیث شریف میں وہ عورت جو اللہ کا حق ادا کرتی ہے پنج وقتہ نماز کی پابند ہوتی ہے رمضان کے روزے رکھتی ہے شہر کی طاعت کرتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے ایسی پاک دامن نیک متقی خاتون سے کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا ان میں سے جس دروازے سے چاہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین میں وہ جذبہ پیدا فرمائے اور وہ عمل پیدا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ